دوستو ہمگارڈ سے سمدھے دیش کے الگلے راجیوں سے کافی امپورٹنٹ اپڈیٹ نکل کر آ رہی ہے آپ کو بتا ہوں ان اپڈیٹ کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوڑے سے ریکویسٹ تھے کہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنی فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کے لیجے گا چلے چلتے ہیں پہلے اپڈیٹ کی طرف بیدائیٹ نے ہمگارڈ کو دی جان سے ماننے کی دھم کی اپڈیٹ نکل کر رہی ہے تو پردیش کے رائے بریلی سے گروہ بخش گن تھانے میں تینات ہمگارڈ نے شنیوار کو پولیس حدیق شاہ وجلہ کمنڈیٹ کو پتر دے کا نیائی کی گوہر لگا ہی ایس پی کو دیئے پتر میں ہمگارڈ کاروپ ہے کہ ایک بیدائیٹ نے راجنی تک دویش باپنا کی چلتے اسے جان سے ماننے کی دھم کی دیئے ساتھی اپنے پرواب کے چلتے اس کا اشتہ نانترہ صدرکوت والی کرا دیا ہے ایس پی سوپریل ممگائی نے فرکڑ میں جانچ کے عدیش دے دیئے ہیں ہمگارڈ سنجے سنگھ نے ایس پی کو دیئے پتر میں کہا کہ اینائی سی کے سوپڈیر کے مادیم سے اس کی ڈوٹی گروہ بخش گن تھانے میں لگائی گئی تھی ایک بیدائی کے دواب میں آ کر اس کی ڈوٹی صدرکوت والی میں لگا دی گئی ڈوٹی کے بعد بھے اپنی بیمار ماں کی دیکھ بال اور سیبہ کرتا تھا لیکن پتا سے راجنیتک دویش کے چلتے بیدائک اس کا اسپرینڈ کر رہے ہیں اسے بھا اس کے پریوار کو جان سے ماننے کی دھمکی دی جا رہی ہے ایس پی نے معاملے میں جانچ کر کے کاربائی کا بروسہ دلائیا ہے اور دوستو ایک لیپ ڈیٹنے کے لیے آ رہی ہے اتہ پردیش کے سون بدر سے بھائی کی ڈگری پر حاصل کی ہمگارڈ کی نوکری کیس دودھی کوتوالی چھتر کے ٹیڑا نوازی ایک بیکتی نے بھائی کی ڈگری پر ہمگارڈ کی نوکری حاصل کر لی ہے معاملے کا خلاصہ ہونے پر اسے بیباق سے برخواست کرنے کے ساتھ ہی رابرڈز گند کوتوالی میں شنیوار کو ایف آئی آدچ کرا دی گئی ہے جلہ کمانڈنٹ ونوت کمار جھا کی تحریر پر معاملہ آدچ کرنے کے بعد آروپی کی طلاح شروع کر دی گئی ہے کمانڈنٹ جھا کے مطابق ٹیڑا نوازی سوبرن نے اپنے بھائی بیبے کنند کی ڈگری لگا کر انہیس سو چورانوے میں ہمگارڈ پر پر بھرتی پالی تھی اور اس کے آدھار پر ڈیوٹی شروع کر دی کچھ ماہ پہلے کسی نے اس کے شکایت ان سے کی تھی انہوں نے معاملے کی جانچ کرائی تو آروپ سہی نکلا بھائی بیبے کنند اسے ڈگری پر تیکنیجی سنستان میں کام کرتا پایا گیا جھا کے مطابق سوبرن کو بیباگ سے برکاس کرنے کے ساتھ ہی رابرٹ گنج کوتوالی میں پیاتمے کی درچ کرا دی گئی ہے کوتوال انجنی رائے کے مطابق کیس درچ کا چھان بھی شروع کر دی گئی ہے اور دوستو اگلی اپڈیٹ نکل کر رہی ہے ہاریانہ کے جند سے جلے میں فائر رینج نہیں ہونے سے ستمبر 2018 سے بند ہے ہمگارڈ کا پسکشان جلے میں پچھلے دو ورسے ہمگارڈ کا پسکشان دینے کا کام بند ہے اس کا قارن جلہ پسکشان دوارہ گرہ رکشی بیباگ کو فائر رینج اپلپ دینے نہیں کروانا ہے اس سے پہلے جلے میں ہمگارڈ کا پسکشان لینے والوں کو مہیلہ کوریس کے کھندر بھون با اس کے علاوہ کئی نیجی سنسطانوں پر فائر کروائی جاتے تھے ستمبر 2018 میں گرہ رکشی بیباگ کے ڈی سی نے ان سبھی جلوں کو پتر لکھر یا پسکشان بند کرنے کو کہا تھا جہاں پر فائریں نہیں تھی ہری شنکر سائر کمانڈین کے رکشی بیباگ جند کا کہنا ہے کہ ہمگارڈ پسکشنل شروع کرنے کے لیے ڈی سی کو فائر رینج اپلپ کروانے کے لیے پتر لکھا جا چکا ہے اس کے لیے کھنگا کوٹی و راجیب گاندی کولیر اچانہ میں ستھان مانگا گیا تھا ان دونوں جگہوں پر فائر رینج سرکشا کی دشتی سے اچھت ہونے کا انمان تھا اس کے علاوہ ڈی آئی جی کو فائر شوٹنگ کروانے کے لیے انا پتی پرمان پتر لکھا ہے اب پرششن کی طرف سے جو آدیش ملے گا اس کے آدھار پر ہی یوبان کو ہمگارڈ کا پسکشنل دینے کا کام شروع کیا جائے گا اور دوستہ اگلی اپ بیٹ نکل کر رہی ہے جھارکن کے پشمی سنگھ بھوم سے نیامی ڈیوٹی کے لیے سانسد با بیدھائق سے ملے ہمگار جوان جھارکن ہمگارڈ بیل فیر ایسوسیشن نے جلے کے سبھی ہمگارڈ جوانوں کو ڈیوٹی اپ لپ دکرانے کی مانگ کو لے کر سنگھ بھوم سانسد گیتہ کوڑا با بیدھائق نیرل پورتی کو مانگ پتر سوپا ہے اس ساتھی بیدھائق سے کہا ہے کہ بیدھان سبا چتر کے دوران ہماری مانگوں کو صدن میں رکھیں تاکہ جلے کے پسکشن ہمگارڈ جوانوں کو نیامی ڈیوٹی مل سکے ساتھی سانسد بیدھائق سے گرہ سچی بیباغ اور ڈی جی پی کو بھی پتر اچار کرتے ہوئے ہمگارڈ کے سبھی مہیلہ و پولیس ہمگارڈ کو ڈیوٹی دینے کی مانگ کی ہے سانسد نے سبھی ہمگارڈ جوانوں کو آش بس کیا ہے کہ ان کے مانگوں کو محمدری کے سمکش رکھا جائے گا اور دوستو اگلیے اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے ہمانچل پردیش کے چمبہ سے گرہ رکشکوں کو بارہ ماہ ملے ستھائی روزگار ہمگارڈ ایسوسیشن کے راشتی پروکتہ جوگندر چوہڑیا نے جلا مارکٹ کمیٹی چمبہ کے ادھیکشے ڈی ایس تھاکر کو مانگ پتر سوپا انہوں نے مانگ پتر سرکار تک پہنچا کر گرہ رکشکوں کی مانگیاں پوری کروانے کی اپیل کی ہے چوہڑیا نے کہا کہ گرہ رکشکوں کو بارہ ماہ ستھائی روزگاہ دیے جانے کی مانگ پر مقتحصے کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ گرہ رکشک سرکاری بباغوں میں سیبارت رہ کا دیش سیبا کرتے ہیں ان کے لیے کوئی ستھائی نیتی نہ ہونے سے ان کے پریواروں کا بوش اندکار میں ہے گرہ رکشکوں کو سیبانی برت ہونے پر خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے بیتے ستاون برسوں سے گرہ رکشک ستھائی نیتی بنانے کے لیے سنگر حصرات ہے مگر انہیں کیندرباہ راج سرکار سے اب تک آج پرشن ملے ہیں بھئی ڈی ایس تھاکو نے گرہ رکشکوں کی مانگو کو مخمانتھی جہرام تھاکو کے سمکھ شٹھانے کا بھروسہ دیلایا دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ لوگ دیش کے کس راجی سے ہونگارے نیچے کمنٹ بکس مارکے اپنے راج اور اپنے جلے کا نام لکھے ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر دیکھ میں دوستوں کے ساتھ چینل پر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیں ویڈیو کے ٹھیک نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بیٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے ترکیس طرح کا ہر ویڈیو آپ تک سانی سے پہنچ سکے اور اپنے خیل لکے گا فرمیلا کا توگی تینکیو